ایک اپنے عبادت ٹھیک کرو نماز روزہ حج زکار ایک اپنے اخلاق ٹھیک کرو اگر تم مسلمانوں والے اخلاق اپناک اس ملک میں رہو تو اسلام کی ہوائیں چل جائیں لوگوں کے لئے خیر بنو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں سب سے بہترین میں ہوں تو آپ نے کیا کہا تحجد پڑھ روزہ رکھ نفل پڑھ صدقے کر خیرات کر حج کر عمرے کر آپ نے فرمایا لوگوں کی خدمت کر تو سب سے بہترین انسان ہو اچھے اخلاق ایک نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے مکمل ہو جائے آپ نے فرمایا تو اپنے اخلاق اچھے کر تیرا ایمان مکمل ہو جائے تو بھائیو نماز روزے والے تو بہت سے مل جاتے داڑی پگڑی والے بھی بہت سے مل جاتے ہیں اخلاق والے کوئی نہیں ملتے معاف کرنے والوں سے دنیا خالی ہوگی درگزر کرنے والوں سے دنیا خالی ہوگی بیوی کو غصہ چڑھ جائے تو خامند پر چڑھ جائے تو بیوی پر چڑھ جائے اولاد کو غصہ چڑھ جائے تو ماں باپ کی گساخی ہے ماں باپ کو غصہ چڑھ جائے تو اولاد کی ٹھکائی ہے ٹھٹائی ہے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تربیت کا تقاضی ہے یا نہیں ہے بھائی بھائی سے تمہارا کیا رونا رو مارے سامنے ہمارے علاقیں یہ دو بھائی دیواریں ساتھ ہیں ایک مر گیا دوسرے کا مجھے پتہ چلا اس کے جنازے میں نہیں جا رہا میں نے اس کے بیٹے کو بولایا میں نے کہا مرنے کے بعد تو سارے جگڑے ختم ہو جاتے ہیں چلے جاؤ کہ نہیں جی ساڑی بڑی نہیں ساری زندگی ہون کی بڑا مر وہ میں نے کہا